ایک کامیاب سیاسی رہنمہ جو اپنی قوم کو مشکلوں سے نکال دے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ بڑا لیڈر تھا اور ناہل اس شخص کو کہیں گے کہ جو قوم کے لیے مسائل کا سبب تو بن سکے انہیں مسائل میں الجھا تو سکے اس کا حل نہ دے سکے نواز شریف صاحب اس تعریف کے اوپر پورا اترتے ہیں شاید سپریم کورٹ پاناما پیپرز کے معاملے میں وہ کام ان کے لیے ناہل قرار دینے کے باوجود نہیں کر سکی جو انہوں نے اپنے بیان سے خود سے خود کے لیے کر لیا تو کامیاب کی تو اولین شرط یہ ہوگی وہ قوم کو مسائل سے نکال لے گا الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھائے گا اور ناہل وہ ہوگا جو مسائل نہ ہو تو مسائل پیدا کر لے ڈان لیکس کے نام سے پاکستان میں بہت چرچہ ہوا تھا ایک خبر کا اور ڈان لیکس ایک ایسے وقت میں سامنے آئی تھی پتھان کورٹ کی اوپر ایک اٹیک ہوا تھا پتھان کورٹ کی انکوائری کمیٹی بنائی گئی پتھان کورٹ کی انکوائری چل رہی تھی تو یہاں پر استانباد کے اندر ہی میٹنگ چل رہی تھی پرائم منسٹر نے ان میٹنگ کو چیئر کیا ایک میٹنگ کے اندر جنرل ڈاہیل شریف اور اس وقت کے ڈی جی آئی سی جنرل رزوان بھی شامل تھے بریفنگ دی گئیں عزاز چودری صاحب جو اس وقت پاکستان کے امریکہ میں سفیر ہیں انہوں نے بھی بریفنگ دی تارک فاطمی صاحب نے بھی بریفنگ دی تین چار بیک ٹو بیک میٹنگ تھی اور سکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد شام کو جو براہ راست الزام تھا اور کسی شخص کا نام لیے بغیر میں بتا سکتا ہوں کہ الزام یہ تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے میڈیا سیل جو ان کی صاحب زادی چلاتی تھی اس کی وساطت سے خبریں لیکی گئیں اس سکیورٹی میٹنگ کی جس کے اندر پرائم منسٹر اور پاکستان ایس چیف ایگزیکٹیو ان میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے اور اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جائی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے فورن منسٹر موجود تھے فورن سیکٹری موجود تھے اور اگلے دن اتنی بڑی خبر ایک ڈان اخبار کی شہ سرخی کے طور پر ہمارے سلام نے آئی اور انہوں نے بتایا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ کو انٹرنیشنل آئیسولیشن فیس کرنی پڑے گی وہ بیک گرون میٹنگ کا حوال تھا جو ہمارے بھی علمیں اس شام میں آیا مختلف لوگوں کے ذریعے کس کے ذریعے آیا بارالبینگ ایجنلیس میں اس کا تذکر نہیں کروں گا لیکن دو تین روز پہلے دوبارہ ایک ریپیٹ ہوا ہے جس کو ڈان ٹو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ڈان لیکس ون تھا یہ ڈان لیکس ٹو ہے وہ بیک گرونڈ خبر تھی میٹنگ کا حوال تھا ذرائع کر کے بیان کیا گیا تھا جس کو ڈان اخبار نے ہیڈ لائن چھاپا کہ آپ نے یہ کام نہ کیا تو یہ ہو جائے گا یہ کام نہ کیا تو یہ ہو جائے گا ساری چیزیں انفرمیشن تھی سورس کر کے خبر ریپورٹ کی گئی تھی اب نواز شریف صاحب آن ریکڈ ڈان لیکس کے اوپر چلے گئے ایک فرق آیا اس چیز کے اندر جو اب والا تازہ ترین ایک فنومنہ ہے اس وقت سارا کچھ سورس کر کے تھا اب سارا کچھ نواز شریف صاحب آن ریکڈ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں سے بندے جا کر انڈیا میں ایک سو پچاس لوگ مارتے ہیں بتائی ہم یہ الاغ کر سکتے تو کیا نواز شریف صاحب یہ بتائیں گے کہ کیا یہاں سے ایک سو پچاس بندوں کی منظوری وزیراعظم پاکستان آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی نے منظور کر کے دتکت کر کے بھیجا تھا ان کو کہ جائیں کہ جا کے آپ انڈیا میں بندے مار کر آئے ہیں یا کل بوشن یادیو جس کے مطلق نواز شریف صاحب بیان دیتے ہوئے گریز کرتے ہیں کیا اس کی منظوری نرندر موڈی نے سائن کر کے بھیجی تھی کہ جاؤ پاکستان میں جا کر حملہ آور کرو اور نرندر موڈی ایک انڈیا نیوی کا آفیسر ہے جو کہا جاتا ہے کہ رو کا بڑا سی اللہ عوضے کا اہلکار ہے جو پاکستان کے اندر تخریبی کاروائیوں میں ملووث تھا جن لوگوں نے بومبے کا حملہ کیا بومبے کے حملہ کرنے والے تو تھے ہی سارے وہ لوگ جو کشمیر کے اندر مختلف کاروائیوں میں ملوث تھے اجمل کساب کون تھا کیا اجمل کساب کسی فوج میں بھرتی ہویا تھا کسی آئیس آئی کا ایجنٹ تھا کیا چیز تھا تو ایک ملک کا وزیراعظم جو تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں اور خود کو کہتے ہوں میں نظریاتی ہوں کیا ان کے نظریات اور ان کا سارے ایتھیکس اور ان کا جو دانش ہے وہ اسی بات کے اوپر آتی ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے دنیا کے سامنے جگ ہنسائی کا اس کو سبب بنایا جائے کس طریقے سے اس کو مشکل میں ڈالا جائے